خدا کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے قدموں میں جھکتے رہیں خدا مند کا شکر ہو خدا مند اتنا مہربان ہے کہ اس نے آج تک ہمیں زندگیوں کی زمین پر رکھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں اس کے کلام کی تعظیم کریں عزت کریں اور ایک پاک پاکی سا خوف میں خدا مند کے حضور اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے بنیں آئیے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ اپنے آج کے حوالے کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا مند آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا انسال کی کتاب اس کا تیرمہ باپ اور اس کی تیرمی آیت پرانے اہدنامہ میں سے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر خلاقت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجھر پائے گا آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو جو خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں اس کی تقریم کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر ایک پاکیزگی کو انکساری کو فیروتنی کو پیدا کرتا ہے ہمیں ہمیشہ وہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں اور جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں بدی سے بچاتا ہے ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے اگر ہم سست پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں ہشیاری بخش دیتا ہے اگر ہم بے اتمنانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں اتمنان بخشتا ہے لیکن جو اس کی تحقیر کرتے ہیں جو اس کو نہ چیز جانتے ہیں وہ انہیں کبھی بے سزا نہ چھوڑے گا یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ جو اس کے کلام کو سن کر اس کو رد کرتے ہیں خدا مند انہیں رد کر دے گا اگر ہم امسال کی کتاب اس کا پہلا بات تیسویں آیت سے دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر چانا پس وہ اپنے ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ الوالی ان کی حلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے ندر ہو کر ادمنان سے رہے گا خدا مند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خدا مند کی مشورت کو اس کے مشوروں کو اس کی صلاح کو حکیر جانتے ہیں وہ کبھی بے سزا نہ چھوٹیں گے بلکہ وہ اپنی سزا ضرور پائیں گے لیکن جو خدا مند کی سنتے ہیں اس کے کلام کو مانتے ہیں وہ محفوظ ہوں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے اور آفتوں سے ندر ہو کر آفتیں چاہے ہمارے اردگرد کتنی بھی ہوں گی وہ جو خدا کے کلام کو پڑھنے والے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں ندر ہو کر بے خوف ہو کر جیئیں گے اور ان آفتوں کو ان کمزوریوں کو تھٹھوں میں اڑائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا زور ہم پر نہیں چلے گا جو خدا مند کی باتوں کو حکیر جانتے ہیں خدا مند کا غزب ایسے لوگوں پر بھڑکتا ہے اگر ہم دوسری تباریخ کی کتاب اس کا ہم دیکھ لیں چھتیسوں باب اور اس کی سولمی آیت تو وہاں پر لکھا ہے لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو تھٹھوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی یہاں تک کہ خدا مند کا غزب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا میرے عزیزوں جو خدا کے لوگ ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں اگر وہ بھی خدا کے کلام کو ناچیز جانتے ہیں یا رد کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ خدا مند خدا انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ اپنی سزا کو پائیں گے کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو خکیر جانا ہے خدا کے کلام کی قدر نہیں کی اور جو خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے خدا انہیں بے اقلی کے حوالے کر دیتا ہے گنتی کی کتاب اس کا پندرمہ باب اور اس کی اکیس میں آیت دیکھ لیں وہاں لکھا ہے کیونکہ انہوں نے خدا مند کے کلام کی حکارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا وہ شخص بلکل کارڈ ڈالا جائے گا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا جو شخص بھی خدا کے کلام کی حکارت کرتا ہے جو خدا کے کلام کو ناچیز جانتا ہے خدا مند اسے بے سزا نہ چھوڑے گا بلکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے اب جو خدا مند کے حضور بڑی سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں انہیں بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ انہیں ناچیز جانتے ہیں لوگ انہیں ٹٹھوں میں اڑاتے ہیں نو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ خدا کا بندہ سو سال تک منادی کرتا رہا اور خدا مند کا کلام دوسروں تک پہنچاتا رہا خدا مند نے جو وارننگ لوگوں کو دے رکھی تو اس کے بارے میں بتاتا رہا کہ ایک وقت آئے گا تم پانی سے ہلاک ہو جاؤ گے سو توبہ کر لو کشتی میں آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو لیکن لوگوں نے اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور اسے کہا کہ نہ تو بادل ہے نہ بارش ہے پتہ نہیں یہ شخص جو ہے کیوں اتنا شور کرتا ہے یہ کیوں کشتی بنا رہا ہے جبکہ بادل کا ایک جو ہے ٹکڑا جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا سو عزیزو خدا مند اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے جو اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں خدا مند ان کے لیے عجر کو ہمیشہ رکھتا ہے مطی کے انجیل اس کا ہم پانچوں باپ بار میاد دیکھ لیں تو کلام میں لکھا ہے خوشی کرنا اور نہاید شاد مان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا خدا مند کا کلام ہمیں اگہ کرتا ہے اگر لوگ آج ہمارا مزاک اڑاتے ہیں ہمیں ٹھٹھو میں اڑاتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم خوش ہونا شاد مان ہونا پریشان مت ہونا کہ ہم تو اچھا کام کر رہی ہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا بول رہی ہیں یا لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہونا لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ خدا مند نے جو اپنا کلام ہمیں دیا ہے ہم نے وہ آگے بڑھاتے چلے جانا ہے ہم نے اس کو سناتے چلے جانا ہے اس سے ہم ہم خود ہمارا ضمیر جو ہے وہ مطمن رہتا ہے کہ خدا مند خدا نے جو پیغام ہمیں دیا ہے ہم نے اسے دوسروں تک پہنچایا کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم سے پہلے جو نبی تھے لوگوں نے انکھوں بھی اسی طرح ستایا تھا پریشان کیا تھا تنگ کیا تھا اس لئے تمہارے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہونے چاہیے بلکہ تم خدا کے کلام کو آگے بڑھاتے رہو اور اس کے کلام کو آگے ہی آگے پہنچاتے رہو سو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آگے لے کے جائیں ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک لے کے جائیں دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے اور جب ہم سچائی پر چلتے ہیں تو یقینی طور پر بہت ساری ٹھوکریں ہمارے لیے رکھی ہیں عزیزو یہ مت سوچیں کہ مسیحت جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج ہے اور بس ہم نے خدا کا نام لیا اور ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے چھوٹ گئے نہیں بلکہ جب ہم خداوند کا نام زیادہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ دکھ بھی ملتی ہیں کئی بار ہمیں ایسے دکھ ملتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں غموں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ انہی غموں کے بعد اسی اندھیرے کے بعد روشنی ہے اور خوشی ہے اور اس کا بڑا عجر ہے اگر ہم ضبور انیس اس کے گیار میں آئے دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے نیز ان سے تیرے بندے کو اگاہی ملتی ہے ان کو ماننے کا عجر بڑا ہے یعنی کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑتے ہیں تو ہمیں اگاہی ملتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے اور اس کی اگاہی کو ماننے میں گھاٹا نہیں بلکہ بڑا عجر ہے اور خدا مند کا کلام یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اس کے موں کی باتوں کو اپنے اندر لے گا وہ ہرگیز ہرگیز کسی عجر سے خالی نہیں رہے گا بلکہ اس کو بڑا عجر ملے گا آمین